سیدنا سرکار موین الدین حسن چشتی غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق میں آپ کو بتا دوں بڑی بات ہے سرکار غریب نواز کو لوگوں نے صرف یہ کہ اپنی دولت مانگنے کا ایک دروازہ سمجھا اور سارے اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کب عطا کریں گے غریب نواز یقیناً وہ عطا کرتے ہیں لیکن میرے عزیزوں ان کی زندگی کی کوئی چیز بھیک مانگ لیتے ہیں کہ اے موین الدین تمہارا صبر ہمیں بھیق میں عطا کر دو تمہارا تقوی اور تمہاری پریزگاری ہمیں بھیق میں عطا کر دو مانگنے والوں میں ایسے بہت کم ہم نے دیکھے ورنہ اکثر مانگنے والے تو دکان مانگنے ہی جاتے ہیں اولاد مانگنے ہی جاتے ہیں دنیا مانگنے ہی جاتے ہیں اس موین الدین حسن چشتی غریب النواز کی بات ہے ان کے بیٹے تھے ایک حضرت حسام الدین چشتی وہ نہیں ہیں ہم جو سانبر شریف میں ہیں وہ ان کے پوتے ہیں حضور مہین و تین سرکار غریب نواز کے ایک بیٹے حسام الدین بچپن میں مدرسے جاتے تھے تو بچوں کے ساتھ جو گلی کچھ ہے کہ دوسرے بھی بچے ہوتے ہیں حضور سرکار غریب نواز کے سب مریدین ہی تھے ان کے بچوں کے ساتھ آپ پڑھنے کے لیے کسی ایک جگہ جاتے تھے ایک دن عزت خاجہ حسام الدین عمر ان کی میرے خیال سے بارہ سال کی رئی ہوگی آ رہے تھے تو بیچ راستے میں چکر آ گئے ہیں چکر آ کر گئے دوستوں نے اٹھایا پھر چکر آ کر گئے کہا کیا ہوا حسام الدین چلتے کیوں نہیں غریب نواز کے بیٹے ہیں کہا کہ ہمارے گھر میں چار دن سے کھانا ہی نہیں ملا ہے کہا گھر میں کھانا نہیں بنا تمہارے غریب نواز کے گھر پر کھانا نہیں ہے جو ساری دنیا کو نواز رہا ہے دور دور سے فکروں مساکین بھیک لینے آتے کہا ہاں میرے والد کی ہاں لوگوں نے پوچھا اب بچے جا کر کے اپنے والدین کو بھی بتائے کہ غریب نواز کے گھر میں ان کے بیٹے چکر کھا کر گر گئے تھے پوچھنے پر بتایا کہ چار دن سے ان کے گھر میں کھانا ہی نہیں بنایا ہے کہا حضور غریب نواز بھی کہا ہاں وہ بھی فاقے میں رہتے ہیں تو لوگوں کو بہت قلق ہوا کہ ہم ان کی نعمتیں کھائے جا رہے ہیں اور ان کے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے سنیں سارے لوگ اس دن اچانک اپنے گھروں میں اچھی اچھی نعمتیں بنائے اور شام کے وقت مغرب کے وقت بڑے بڑے تھال آئے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو کے دولت قدے پر حجرے پر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے آج اچانک اتنے سارے کھانے کہاں سے آئے اتنے سارے کھانے کہاں سے آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور کم سے کم آپ اشارہ تو فرما دیتے ہم روز آپ کے قدموں میں رکھ دیتے آج آپ کے صاحب زادے راستے میں چکر کھا کر گر گئے تپ تپ میں پتہ چلا کیا آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے حضور غریب نواز نے سر جھکا لیا اور کہا چلو ٹھیک ہے نعمتیں جو آئیں تھیں کھا لیا واپس گھر تشریف لائے اپنے بیٹے حسام الدین کو بلایا کہا کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان کے راست کو لوگوں میں پھیلا کر آیا ہے حضرت حسام الدین کو سامنے بلایا اور کہا اے حسام الدین آج کے بعد سے تو میری نظروں کے سامنے کبھی نہ آنا کبھی نہ آنا اس لیے کہ یہ فاقہ میں لوگوں کے لیے نہیں میرے رب کے لیے کیا کرتا ہو میرے رب کے لیے اور جس کو میرے گھر کے فاقے برداشت نہیں ہوتے وہ میرے گھر کے چھت کے نیچے نہ رہے اپنے بیٹے حسام الدین کو گھر سے باہر نکالا اور وہ جو غائب ہوئے تو پوری زندگی کبھی ان کو کوئی خبر ہی نہیں آئی کبھی کوئی خبر نہیں آئی آج تک تاریخ میں حضرت حسام الدین چشتی کا نام یہی تک آتا ہے بارہ سال کی عمر تک اس کے بعد غم تو تھائی بیٹے کا اور حضرت فخر الدین چشتی رمت اللہ علیہ کے صاحب زادے کا نام وہی حسام الدین رکھا گیا حضرت مہین الدین چشتی کے گھر کی یہ حالات ہیں میرے عزیزو یہ باتیں اس لئے میں عرض کر رہا ہوں حضرت تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں کھلائیں اس بڑے شہر میں رکھا ہے اس بڑے شہر میں تو کھانوں کی تو بہت آتھ ہیں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جتنے کھانے پھیکے جاتے ہیں ان پھیکے ہوئے کھانوں میں کئی گاؤں کے زندگی بسارہ ہو سکتی ہے کئی گاؤں بسر کر سکتے ہیں اتنے تو ہمارے گتر اور نالیوں میں کھانے بھیکے چلے جاتے ہیں اور اس کے باوجود سب سے بڑی بری عادت یہ ہے کہ شکایت ہے ہمارے گھر میں بے برکتی ہے ہمارے گھر میں روزی نہیں ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے تو خواتین کی سب سے پہلی یہ عادت ختم کریں یہ ناشکری نہ کرو قناعت پر صبر کرو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اولاد جیسے دیا ہے شوہر جیسا دیا ہے ایک بات یہ بھی میں بتاؤں شوہر کسی کا شرابی ہے کوا بھی ہے جواری ہے جیسا بھی ہے تم دعا کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میرے شوہر کو ہدایت عطا کر دے میرے شوہر کو سرات مستقیم پر چلا لیکن اسی پر اگر تم راضی رہ گئی تو جنتی خواتین میں تمہارا شمار ہوگا اس کے ظلم اس کی بری عادتیں وہ اپنی جگہ پر تو سار یہاں عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا فرشتہ میرا شوہر فرشتہ بن جا ہے اور پھر دوسرا یہ کہ فرشتہ بننے کے ساتھ نیک تو رہے لیکن میری مٹھی نہیں رہے ہمیشہ اور کئی عورتوں کی یہ شکایت وہ ماں کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا ماں کی شکایت بی بی کی سنتا ہے میری سنتا ہی نہیں آخر یہ جائے تو کہاں جائے بکرا دونوں کے بیچ میں ہیں اس طرح سے اسے بھلی کا بکرا بنایا جائے عورتوں کو یہاں پر کناج کرنا چاہئے اور شوہر اپنی بی بی کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی اپنے برابر عدا کریں اور ماں کے جو حقوق ہیں وہ بھی عدا کریں دونوں کے درمیان توازم برقرار رکھیں دونوں کے درمیان برابر کا ایک حصہ قائم کر رکھیں اگر وہ بچپن سے اپنی ماں کے ہاں رات میں گھنٹہ دیڑ گھنٹہ بیٹھنے کا آجی ہے تو اپنے نکاح کے بعد بھی اتنا وقت اپنی ماں کو دیا کریں اگر وہ زندگی میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ کھایا کرتا تھا تو نکاح کے بعد اپنی بی بی اور ماں دونوں کے ساتھ کھایا کریں اچانک شادی کے بعد حالات اگر بدل گئے کہ تم کو ماں کے ساتھ پچیس سال بیٹھ کر کھاتے رہے شادی کے بعد اچانک تمہاری برطن بی بی کے ساتھ بدل گئی تو اس ماں کے دل پر تو تکلیف ہوگی ہی کہ اتنے سال میرے ساتھ بیٹھتا تھا اچانک یہ کیا آئی کہ اس نے تو اچک لیا مجھ سے پھر وہ ساس اور بہو کی جو جنگ ہے گھر میں شروع ہو جاتی ہے بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں اس کو برابر کا حصہ دونوں کو برابر کا حصہ لے کر جائے یقیناً وہ بہت ہی خوش خوش خصلت مردوں میں شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے اسے عجر کا وعدہ بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی